تارہ بچ کار تیس منٹ پر صرف روزیوٹ پر اختیار طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ بچ ہو اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں آئندہ دنوں میں وفاقی کابینہ میں مزید رد بدل ہوگا ایسا کہنا تھا وزیراعظم عمران حان کا انہوں نے کہا جو وزیر کارکردگی دکھائے گا وہی رہے گا باقیوں کو گھر جانا پڑے گا حضرت علی تحریک انصاف کا قیمت احساسہ ہے حضرت علی بہت جلد وفاقی کابینہ میں واپس آئیں گے وزیراعظم عمران حان نے کہا کی کارکردگی دکھانی ہے فرق نہیں پڑتا کوئی منتحب ہے یا غیر منتحب ٹیم میں تجربہ کا لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران حان نے کہا کہ آئندہ دنوں میں وفاقی کابینہ میں مزید رد بدل ہوگا جو وزیر کارکردگی دکھائے گا وہ رہے گا باقی کو گھر جانا پڑے گا حضرت علی تحریک انصاف کا قیمت احساسہ ہے عصد عمر بہت جلد وفاقی کابینہ میں واپس آئیں گے انہوں نے کہا کارکردگی دکھانے آئیں فرق نہیں پڑتا کوئی منتحب ہے یا غیر منتحب ٹیم میں تجربہ کار لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں اہم حبر سے آپ کو آگاہ کریں آئندہ دنوں میں وفاقی کابینہ میں مزید رد بدل ہوگا ایسا کہنا تھا وزیراعظم پاکستان عمران حان کا انہوں نے کہا جو وزیر کارکردگی دکھائے گا وہ رہے گا باقی کو جانا پڑے گا عصد عمر تحریک انصاف کا قیمت احساسہ ہے عصد عمر بہت جلد وفاقی کابینہ میں واپس آئیں گے کارکردگی دکھانی ہے فرق نہیں پڑتا کوئی منتحب ہے یا غیر منتحب ٹیم میں تجربہ کار لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں ایسا کہنا تھا وزیراعظم عمران حان کا آپ کو بتائیں آئندہ دنوں میں وفاقی کابینہ میں مزید ردو بدل ہوگا جو وزیر کارکردگی دکھائے گا وہی رہے گا باقی کو جانا پڑا گا ایسا کہنا تھا وزیراعظم کو انہوں نے کہا کہ عصد عمر تحریک انصاف کا قیمت احساسہ ہے عصد عمر بہت جلد وفاقی کابینہ میں واپس آئیں گے کارکردگی دکھانی ہے فرق نہیں پڑتا کوئی منتحب ہے یا غیر منتحب ٹیم میں تجربہ کا لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں وزیراعظم عمرانہ نے کہا کہ آئندہ دنوں میں وفاقی کابینہ میں مزید ردو بدل ہوگا جو وزیر کارکردگی دکھائے گا وہی رہے گا باقی کو جانا پڑے گا عصد عمر تحریک انصاف کا قیمت احساسہ ہے عصد عمر بہت جلد وفاقی کابینہ میں واپس آئیں گے کارکردگی دکھانی ہے فرق نہیں پڑتا کوئی منتحب ہے یا غیر منتحب ٹیم میں تجربہ کا لوگوں کو استعمال کر رہا ہوں آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوکی سربراہی میں ایک اور کمانڈنز کانفرنس ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوکی سربراہی میں ایک اور کمانڈنز کانفرنس کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی سرکحال کا جائزہ لیا گیا آپریشن رد الفساد میں ہونے والی پیش راپ کا بھی جائزہ لیا گیا آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوکی سربراہی میں کور کمانڈنز کانفرنس کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی سرکحال کا جائزہ لیا گیا آپریشن رد الفساد میں ہونے والی پیش راپ کا بھی جائزہ لیا گیا آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور بتائیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید بازوکی سربراہی میں کور کمانڈنز کانفرنس ہوئی کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی سروتحال کا جائزہ لیا گیا آپ کو ہم حبر سے آگاہ کریں اور بتائیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی سروراہی میں کور کمانڈنس کانفرنس یہاں پر آپ کو ایک اور ہم حبر سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں پنجاب پورٹ آتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے علاوہ کریک ڈاؤن جاری ہے پاک پتن میں جالی دودھ تیار کرنے والا ہیونٹ پنجاب پورٹ آتھارٹی کی گرفت میں آگیا لیٹر سے زائے تیار جالی دودھ بھاری مقتار میں گھی اور ہام مال برامت کر دیا گیا ملکو ملکو لیکشن سینٹر کی آر میں پاورڈر اور بناسپتی گھی اور جالی دودھ تیار کیا جا رہا تھا کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے پورٹ آتھارٹی کی کاروائی کی جالی دودھ تیار کر کے بڑے شہروں میں سپلائی کیا جاتا تھا ملاوٹی دودھ میں متعدد موزی امراض کا بھی شکار ہو رہے تھے لوگ آپ کو بتائیں پنجاب پورٹ آتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کی حلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پاک پتن میں جالی دودھ تیار کرنے والا ہیونٹ پنجاب پورٹ آتھارٹی کی گرفت میں آگیا پانچ سو لیٹر سے زائے تیار جالی دودھ بھاری مقتار میں گھی اور ہام مال برامت کیا گیا ملک اولیکشن سنٹر کی آر میں پاودر اور بناسپتی گھی آپ کو بتائیں پنجاب پورٹ آتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کی حلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پاک پتن میں جالی دودھ تیار کرنے والا ہیونٹ پنجاب پورٹ آتھارٹی کی گرفت میں آگیا پانچ سو لیٹر سے زائے تیار جالی دودھ بھاری مقتار میں گھی اور ہام مال برامت کر دیا گیا ملک اولیکشن سنٹر کی آر میں پاودر اور بناسپتی گھی جالی دودھ تیار کیا جا رہا تھا جالی دودھ تیار کر کے بڑے شہروں میں سپلائی کیا جاتا تھا ملاوٹی دودھ متعدد موزی امراض کا بھی باعث بنتا ہے آپ کو بتائیں پنجاب پورٹ آتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے حلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پاک پتن میں جالی دودھ تیار کرنے والا ہیونٹ پنجاب پورٹ آتھارٹی کی گرفت میں آگیا پانچ سو لیٹر سے زائے تیار جالی دودھ بھاری مقتار میں گھی اور ہام مال برامت کیا گیا آپ کو بتائیں اکارہ وزیراعظم امران حان کا کل دورہ اکارہ ہوگا اکارہ سبائی وزیراعوسنگ محمود رشید کا جلسہ گاہ کا دورہ کریں گے محمود رشید نے اکارہ میں جلسہ گاہ انتظامات کا چائزہ لیا اکارہ ڈپٹی کمیشنر مریم حان نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دیئے اکارہ میں سبائی وزیر نے ہیلی پیٹ سمیت سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا آپ کو بتائیں وزیراعظم امران حان کا کل دورہ اکارہ اکارہ سبائی وزیراعوسنگ محمود رشید کا جلسہ گاہ کا دورہ محمود رشید نے اکارہ میں جلسہ گاہ انتظامات کا جائزہ لیا اکارہ میں ڈپٹی کمیشنر مریم حان نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دیئے اکارہ میں صبائی وزیر نے ہیلی پیٹ سمیت سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا آپ کو بتائیں کل وزیراعظم عمران حان اکارہ کا دورہ کریں کہ اکارہ کے صبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کا جلسہ گاہ کا دورہ محمود الرشید نے اکارہ میں جلسہ گاہ انتظامات کا جائزہ لیا اکارہ ڈیپٹی کمیشنر مریم حان نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ تھی یہ تھی روز تازہ ترین موسیقی موسیقی آپ کیا کنیکشن یا لنک دیکھتے ہیں پاورٹی اور ملیٹنسی کے درمیان کئی وجوہات ہیں جن کے بنا پر اس وقت حالات میں باٹا میں خراب ہیں خواتین دفاع کے محتاج ہیں کہ مرد اس کے دفاع کرے ہر حقیقت میں دفاع کرے یہ متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے یہ اکنے بڑے نکھیلاری ہیں نسیاسی ہیں آپ ایک کرمنل کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کرے جبکہ پولٹیکل پارٹی جو ہیں یہ ایک مشینری کا حصہ ہیں جب اندر جاتے ہیں نا موبیل سے تشویر لیتے ہیں پھر آکے دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے سینٹ کو ٹریکلی الیکٹڈ ہونا چاہیے جو سینٹ سے سالو پرستا ہوں اس کو پنجاب سے پارٹی سے الیکٹ کروا ہے مجھے یہ پنجاب سے الیکٹ کروا ہے ان کو تو اور زیادہ خیال کر رہے چاہیے یہ پارٹی سینٹ سے سینٹر بنا دے تو پر باندھے لفتل پیچھا ہم جانی پڑے وہ بہت کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ چیف جو ہیرو تھا آپ کا یہ ان کی نظروں میں ان کو گرانے کے لیے اور نیچے ایک کنوے کرنے کے لیے سعودی ریبیا ہو یا ایران ہو دونوں ممالک جو ہیں آج کل پر ہو امریکہ بنے ہو مسلمان دنیا میں پھر قواران بنیادوں پر جنگیں کروانا یہ ایک بڑی سٹرائٹیجی کا حصہ ہے ہمارے بچے چونوں سے مر رہے ہیں اس طرف اتھوپیہ کا بچہ رکھیں سومالیہ کا رکھیں اور تھر کا بچہ رکھیں تینوں میں سے مجھے پچان کے بتائیں پاکستان کا بچہ کون سا ہے دیکھئے پروگرام ڈی بیٹ ہارپیر اور منگل کی راکھ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر ہر روز پاکستان گے سکھ کا آغاز روز نامہ پاکستان سردار خان میازی کی زیرے دارت اسلام آباد راوکنڈی مزفر آباد کراچی اور کوٹا سے بیت وقت شائع ہونے والا پاکستان کا کسی رولہ شاد تیشتگردی کے خلاف جنگ ہو یا پاٹا اور پاکستان میں چاری پروکسی افغانستان سے اوبر پہ جیڑنج ہو جا سی پیکس سے پھوٹ تھے امکانات کا جہان نو خطے کی تظویراتی مدو جزرگر دلیل، متالے، تحقیق اور توازن کا سنگر پروگرام ڈیفنس میٹرز امجد شریب کے ساتھ ڈیفنس میٹر اور بودر اور جمعیرہ شام سات بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر رامل پنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزانی اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله الا الا اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ 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 موسیقی موسیقی اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلند درجاتہ فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا موسیقی 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 اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملیک شامل کھینے گی روز ہیڈ لائنز موسیقی موسیقی ملک میں دیر پا اس حکام کے لیے کوشش جارے رکھنے کا عظم اجلاس میں ملک کی اندرونی اور ہتنے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ آپریشن ردن فساد نے ہونے والی پیش راکتر بھی تبادلہ حیال کیا گیا پارلیمانی لیڈر کے اچانک تبدیلی سے پارلیمان کی کاروائی متاثر ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمان کی سب سے اہم کمیٹی ہے شہدان شریف پارلیمانی کمیٹی کے بھی رکن ہیں مزیر ہار جائے شاہ محمود قریشی کی اس آباد میں پریس کانفرنس کا ہانون لیگ کے رہنما تززب کا شکان ہے کابینہ میں تبدیلی معمول کا عمر قرار جنت نظیروادی میں بھارتی مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا حوریت رہنما یارتین ملک کی گرفتاری کے حلاف لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی دھرنا پانچوے روز میں داہل ہو گیا کشمیریوں کی بڑی تعداد دھنے میں شریک بھارتی مظالم کے حلاف نارے بازی وزیراعظم کی ماہر امزان میں اشیر ہردنوز کی فرہامی یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اشیر ضروریہ کی مقررہ نرف پر دستیابی یقینی بنائی جائے انتظامیہ کے افصلان پیلڈ میں موجود ہیں زہیران دوزوں کے حلاف پوری ایکشن لیا جائے نواز شریف پھر جیل جائیں گے سپرین کورٹ نے سابق پر زیراعظم کی زمالت میں ترسی کی ضرورت مسترد کر دی چیز پاکستان آن صرف سے ایک خوصہ نیرے مارک دیئے زمانت علاج کے لیے تھی آپ نے ٹیسٹوں پر ضائع کر دی پاکستان میں علاج کے لیے بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں ہر چیز کو سیاسی رنگ دے کر عدالت کو بدنام کیا چاہتا ہے نواز شریف کی چھے ہفتے کے لیے زمانت کے مدد سات مئی کو ختم ہوگی شریف حالدان کی مشکلات کم نہ ہو سکی مسلم لیکنون کی مرکزی رہنمہ مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرز زفتر کا نام ای سی آل سنیکان لے کی درواز لاہور ہائی کوٹ نے حال اچ کر دیا عدالت نے اس درواز پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر رکھا تھا کیا ہم عدالتوں سے این آر او لے رہے ہیں حکومت یہ بتائے کس سے این آر او لے رہے ہیں ترجمان موسیم ایک نون مریم نواز شریف کی زمانت میں توسیح مسترد ہونے پر رد عمل کہا مشارف اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کابینہ میں شابل کر کے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نارے لگا رہے ہیں وزارتی پیٹرولیوم میں جو ڈاکا مارا گیا حکومت اس کا جواب دے طبی بجوہات شہباز شریف نے برطانیہ میں قیام بڑھا دیا اپوزیشن لیڈر آٹھویں کو لندن میں میڈیکل چیک اپ کروائیں گے عید لندن میں منانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی وطن واپسی کے لیے اہم شخصیات سے رافتیں مصفت اشارہ ملنے کے بعد وطن واپس آ جائیں گے موامن حسوسی اطلانت پر دو ساشی قوانت کہتی ہیں نواز شریف نے سیرہ سے زیادہ کاروبارت پر توجہ دی زمانت بہانہ ہے ارسل نشانہ لندن جانا ہے عدالت حقائق پر چلتی ہے وقت ہے اوپوزیشن عوامی مفاد میں آکے بڑھے وزیراعظم عمرالحان نے کہا تھا کہ کوئی قراب پی اے سی کارل چیئرمن نہیں ہونا چاہیے کراچی کی سیٹی کورٹ سے نشوہ ہلاکت کیس میں دو ڈاکٹرز زمالت منصوب ہونے پر پرار ہو گئے پولیس دیکھتی رہی یہ کیس میں پانچ ملزمان گرہتار ہے جن کا کل چالان پیش کیا جانے کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ کو جانی روزنگر کا باقاعدہ حاصل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا بریچ پاو بیٹری رسم دی انٹرنیشنل یو ایس اے کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق 99.99% پیور لیٹ سے تیار کردہ جس میں ہے ورلڈ کلاس سنثیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شورٹ سرکٹ کو اور دل لمبی لائر بریچ پاو بیکٹریز کوالیٹی فوریور رحمتیں جب برستی ہیں تو بندے کی پور پور اس رم جھم میں بھیگ جاتی ہیں بیت اللہ کے دامن میں اترتی تجلیات ہو یا در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر برستہ نور یہ مقامات محنت سے نہیں رحمت اور عطا سے نصیب ہوتے ہیں ابحام کی گرد کتنی ہی آلودہ کیوں نہ ہو رحمت کی گھٹائیں امڑتی ہیں اور فیصلہ کر دیتی ہیں پھر در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رحمتوں اور در کعبہ کی ساری تجلیات کے ساتھ اپنے آشق اور اپنے بندے پر کھل جاتا ہے اساکر پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاویت باجمہ انہی رحمتوں میں بھی کر وطن لوٹے ہیں در کعبہ سربراہ نے حکومت اور ریاست کے لیے تو مہربانیہ نڈاتے واہ ہوتا رہا اساکر پاکستان کے سربراہ کے لیے پہلی دفعہ سائبان رحمت بنا جس سے وہ اور ان کی اہلیہ فیضیاب ہوئے دعا ہے اور توقع بھی کہ وہ انہی انعیات و برکات کے صدقے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فلاہو ترقی میں اسلام کے سچے سپاہی کے طور پر اپنا کردار ادا کریں موسیقی 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 قائد اعظم نے فرمایا اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں بلخصوص غریب طبقے کی فلاہو بہبود پر مرکوز کرنے پڑے گی موسیقی 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 اور وہ مجھے مجھے ониوں لگتا ہے اگر وہاں سکتا ہے میں نے شرک سے زر 가지 میں ہزمارے زر جانتا ہو زر گرہ وہ میعنہ والی وہ سوچ رکھنے ہیں اور وہ بیتے وہاں بھیجے میں نے کہا کہ وہیوں وہاں بالکل پر ٹی ویڈالی آج کس پر ٹی ویڈالی ہے آپ سے شادی کر ساتھ لگتا ہے آپ سے گریب�도 مجھے میں شہر میں رہتی تو آپ کسی کے دل میں کیوں نہیں رہتی دیکھئے پروگرام راجہ باز آجا ہر اتبار صبح دس بج کا تیس منٹ پر صرف روز ٹی وی پر موسیقی 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 ویلکم بیک روزنگر کا باقاہدہ حاصل کریں اور سب سے پہلے آپ سوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے اب اٹباد میں تھانا بگنوطر کی حدود سربانہ سابج شادی کی تقریب میں پولیس حلکار کے فائلنگ سے دو افراد جانبہ حق جبکہ دو زہمی ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں نئے موال کی اس ریپورٹ میں تھانا بگنوطر کی حدود سربانہ میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے دو افراد آقب خان اور عابد خان جنبہ آکھ ہوگئے جبکہ تین افراد شدید زخمی ہیں اور ان کی عالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے یہ واقعہ مقامی کونسلر کے بیٹے امران کی شادی میں اس وقت پیش آیا جب عبدالخالق جو کہ پولیس حلکار ہے نے شادی میں ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور گن اس کے آج سے بے قابو ہوگئی اس کی فائرنگ کی ضد میں پانچ افراد آگئے جن میں سے دو موقع پاری جنبہ آکھ ہوگئے جبکہ تین شدید زخمی ہیں جنبہ آکھ ہونے والوں میں سے ایک ملزم کا بنوئی ہے جنبہ آکھ ہونے والے افراد کی نشہ پوسٹمارٹم کے بعد ان کے لوگین کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ زخمی ہونے والے افراد کوئیوب میڈیکل کمپلیکس میں لے جایا گیا ہے جہاں پر وہ آئی سی یو وارڈ میں زیر علاج ہیں جبکہ اسپتال ذراعہ کا کہنا ہے کہ زخمی افراد کی آلت بھی تشویشناک ہے کیونکہ گولیاں ان کی گردن میں لگی ہیں جبکہ علیہان علاقہ کا کہنا ہے کہ شادیوں میں پبندی کے باوجود فائرنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات درونما ہوتے ہیں اور پولیس ان قوانین پر عمل درامت کروانے میں بلکل ناکام ہے جبکہ ڈی ایس پی گلیات نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف محکمانہ کروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے ایوٹ ہبانک کے بعد رکھ کریں گی پشاور کا فن اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ملک کا نام روشن کرنے والے افراد کی حوصلہ افضائی کیلئے فخر پشاور ایوارڈز شو کے دوسرے ایڈیشن کے رنگا رنگ تقریب نشترہان پشاور اممو نقد ہوئی جس میں ڈیپٹی سپیکر حیبر پختونوائی ساملی محمود حان سمیت دیگر سبائی وزراء اور مقامی فنکاروں نے برپور شکت کی دیکھتے ہیں پشاور سے محمد احزاز حان کی یہ ریپورٹ فن اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ملک کا نام روشن کرنے والے افراد کی حوصلہ افضائی کیلئے دوسرے فخر پشاور ایوارڈ شو کی رنگا رنگ تقریب نشترحال پشاور میں منقد ہوئی تقریب میں زلی نازم پشاور ارباب محمد آسم ڈیپٹی سپیکر خیبر پختونوائی ساملی محمود جان سبائی وزیر کیلو سیاحت آتف خان سبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا سمیت مقامی فنکاروں اور سپورٹ سے وابستہ کی لاریوں نے شرکت کی تقریب میں مہمان خصوصی اور سبائی وزراء نے فنکاروں اور دیگر شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ایوارڈ تقسیم کیے رنگا رنگ شو میں حاضرینی محفل موسیقی سے بھی لتفاندوز ہوتے رہے شو میں آئی ہوئے فنکاروں نے صوبائی حکومت کی جانب سے تقریب کے نکات کو سراحا اور کہا کہ اس طرح کے تقریب کے احتمام سے فنکاروں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے بہت خوشی کی بات ہے میں بتاؤں کہ خوشی کے مارے بولا ہی نہیں جا سکتا ڈپٹی سپیکر خیبر پختنخواہ اساملی محمود جان نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال یہ ایوارڈ فخر خیبر پختنخواہ ایوارڈ شو کے نام سے منعقد ہوگا ناظرین میرا صاحب آسم خان صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ ایوارڈز منعقد کیے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا اور یہ ان کا سیکنڈ ٹرم ہے فخر پشاوہ شو کے اختتام پر زیلی ناظرین پشاور اور باپ محمود آسم نے صوبائی وزیر خزانہ تیمور صلیم جگڑا کو بھی شیلڈ سے نوازا فخر پشاوہ شو کے نکات کا مقصد فن اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ملک کا نام روشن کرنے والوں کی حسلہ وزائی کرنا تھا کیمروین سید شہزاد قاظمی کے ساتھ محمود اعزاز روز نیوز پشاور آنکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چہدری مونس علاہی نے نئے بلدیاتی نظام پر تحفظات کا اظہار کر دیا اور اپنے ٹویٹ میں کہا کہ نئے بلدیاتی نظام کی صورت میں بڑی تباہی جلد آ رہی ہے جبکہ اپوزیشن عرقین کی جانب سے مسلسل نئے بلدیاتی نظام کی محالفت کو بھی اب اس بیان کے بعد پذیرائی مل گئی ہے اور حکومت عرقین نے اس بیان کی محالفت کی ہے اس پر مزید افصالات جائیں گے لاہور سے اپنے بلدیاتی نظام پر اپوزیشن کی جانب سے محالفت کے ناروں کو پذیرائی اور مضبوطی ملنے لگی حکومتی اتحادی جماعت مسلم لی کاف سے چودری مونس علاہی نے نئے بلدیاتی نظام پر تحفظات کا اظہار کر دیا چودری مونس علاہی نے نئے بلدیاتی نظام کو خیبر پکتونخواہ کے نظام کا کاپی پیسٹ قرار دے دیا اور کہا نئے بلدیاتی نظام کی صورت میں بڑی تباہی جلد آ رہی ہے جبکہ اپوزیشن آ رہا کینے پنجاب اسملی نے مونس علاہی کے بیان کو خوبصراہا مونس علاہی صاحب نے تو اس بلد کی ایسی تیسی پھیر دی ہے دجیاں اڑا دی ہیں اس بلد کی لیکن ان کے والد محترم جو سپیکر ہیں اس ہاؤس کے انہوں نے اسی بلد کو جو تباہی سے بیٹے نے تعبیر کیا ہے باپ نے اس بلد کو پنجاب اسملی کے اندر پوری طرح سے رولز کی دجیاں اڑا کے اس بلد کو پنجاب اسملی کے اندر اجلت میں جو ہے وہ پاس کروایا گیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیزیں آپ کو ٹھیک نہیں لگتی ہیں ضرور ڈیبیٹ کریں امنمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی بلد میں امنمنٹس ضروری ہوتی ہیں اور امنمنٹس صرف بلد میں نہیں ہیں امنمنٹس need to be done in the law حکومتی عراقین کہتے ہیں بلد کی تیاری اور منظوری میں کاف لیکس میں اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی گئی تھی تمام اتحادی جماعتوں کو ایک سٹیج پر نہیں بلکہ مختلف میں سمجھوں اسٹیجز پر ہم نے confidence نے لیا ہے اور اسیمبلی میں اتفاق کے رائے سے کسی اتحادی جماعت نے کوئی point of contradiction نہیں اٹھا ہے نئے بلدیاتی نظام پر کاف لیک کے تحفظات اور حکومت کی مخالفت اب کئی بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہے حکومتی عراقین نے اپنی اتحادی جماعت یعنی مونس الہی کے بیان کی خوب مخالفت کی اور اپوزیشن جماعت نے مونس الہی کے بیان کو خوب سراہا ہے کیمرہ میں شفقت مغل کے ساتھ عبید خان روز میوز لاہار حبر شامل کریں گے ٹیکسلا سے واق کلچر فورم کے گندھارا ہندکو بورٹ کے چیئرمن محمد زیاد دینے کے ازاز میں تقریب مناقع کی کی جس میں علم و عدد سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے علاوہ نمائندوں کے علاوہ تعلیمی سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کے جنہوں نے عدیبوں شائروں اور علاقائی زبانوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی مسئل تفصیلات جانے گے کامران اشرف کی اس رپورٹ میں واق کلچر فورم نے گندھارا ہندکو بورٹ کے چیئرمن محمد زیاد دین کے ازاز میں تقریب ملکت کی جس میں علم و عدد سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے نمائندے کے علاوہ تعلیمی سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی جنہوں نے عدبی شہری اور لاقائی زبانوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی اس موقع پر واقعین کے نموار کالم نگار محمد توفیق کا کہنا تھا کہ ان کو ایک قدیم زبان ہے جو اپنے اندر گندارہ تحضیب کی ازاروں سالہ تحریک میں سمائے ہوئے ہیں ان کو سمیت واہ دیگر لاقائی زبانوں کو فروغ بنا واقعی اہم ضرورت ہے روح کہیں گے شہروں پیروز کا مجسٹریٹ کی موجودگی میں زلہ کے تین گوداموں کی گنتی ہوئی اور باون کروڑ کی گندم غائب ہوئی مزید چار شہروں کی گوداموں کی گنتی آت صبح ہوگی آپ کو بتائیں شہروں پیروز میں مجسٹریٹ کی موجودگی میں زلہ کے تین گوداموں کی گنتی سے باون کروڑ کی گندم غائب تھی مزید چار شہروں کی گوداموں کی گنتی آت صبح ہوگی نیب زرائے کا کہنا تھا کہ نیب زکھر کی جانب سے پی آر سی دربیلو گندم کے ریکارڈ میں 68823 گندم کی بوریات درج ہیں میاں چنوں میں حکومت پنجاب کی جانب سے عوام ماہ رمضان میں اشیاء سستے داموں فرہام کرنے کے لیے سستے رمضان بازار قائم کر دیا گیا مسیح تفصیلات جانے گی رفاقر کی اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی جانب سے ماہ رمضان میں عوام کو اشیاء خود و نوش سستے داموں فرہام کرنے کے لیے رمضان بازار قائم کر دیا گیا ہے رمضان بازار میں لگائے گے سٹولز پر شہری خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ عوامی شکایت کے اندراج کے لیے کمپلین سیل بھی بنایا گیا ہے رمضان بازار میں شہریوں کے لیے میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے اسسٹرن کمیشنر چودری ارشد کا کہنا ہے کہ تمام اشیاء بہتر کوالٹی کے ساتھ عوام کو سستے داموں مہیا کی جائیں گی ہول سیل ریٹ پہ یعنی عوام کو بزار سے کم قیمت پہ فرہم کریں گے یہاں پہ میاری چیزیں ہیں اور سستی ہیں تو میری آپ کے تواز سے گزارش ہے لوگوں سے کہ وہ یہاں سے آئیں خریداری کریں اور جو حکومت پنجاب نے صورت فرہم کیا اسے فائدہ اٹھائیں سمزان بزار میں سیکیورٹی کے لیے پولیس اہل کار اور ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹرافک پولیس جبکہ مینسیبل انتظامیہ سمیت دیگر اداروں کے اہل کار اپنی ڈوٹی کے فرائد سر انجام دے رہے ہیں رفاقت علی روز نیوز میان چننو روح کریں گے حریپور کا پوری دنیا کی طرح حریپور میں بھی یومِ عالم مزدور بھر پور طریقے سے منایا کیا صوبے کے سب سے بڑے سنتی مراکز ہتار انڈرسکل سٹیٹ میں تقریب کا احتمام کیا کیا متعدد مزدور تنظیموں کے ورکرز اور اہنماؤنی شرکت کی شرکہ نے مزدور کے حقوق پر روشنی ڈالی اور آہر میں ہاتھوں میں ان کے استحکام کا ذکر بھی کیا مزید قفصیلات نیاز حیدر مغل کی اس ریپورٹ میں معاشرے میں جارحانہ رویوں کو مصود بنانے کے لیے پیغام پاکستان کی امن کے بیانی کو اپنانے کی ضرورت ہے اس زمن میں قیام امن بارے سین منار یونیورسٹی آف ہریپور میں منعقت ہوا جس میں ملک بار سے مختلف یونیورسٹی کے دینز نے شرکت کی شریک پروفیسر نے اس بیانی کی وضاعت کرتے ہوئے کہا نوو میں تبدیل کرنا ہے ڈیفرینسز کو ڈائیورسٹی میں تبدیل کرنا ہے اور قوم کو ریاکشنری موڈ سے ایکشن کی طرف کر آنا ہے اور پہلو بھی ہے وہ یہ ہے جو کہ بینال اقوامی پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہم نے دنیا کے ساتھ مل کے رہنا ہے اور وہ جن چیزوں کو ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کمی ہے اس کو ہم دور کر رہے ہیں کو ہمارے بچوں کے سامنے بھی یہ وہ بات دہرا چکے ہیں بلکہ ان بچوں کو احساس دلا چکے ہیں کہ آپ نے اگلی اس قوم کو لیٹ کرنا ہے تو آپ نے ان بری چیزوں سے بچنا ہے اور ملک کو ایک پیغام پاکستان جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے پیغام پاکستان کا جس میں ریاست کے تمام اہم ادارے اس میں شامل ہیں اور اس میں علماء کرام کے ہر مکتب فکر کے علماء کرام اس میں شامل ہیں اور یہ بیانیاں صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے باوجود انڈیویجیلز اور انسٹیوشنز کے درمیان موچول انسٹیننگ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایسے ایونٹ کا انکار انتہائی ضروری ہے کیمرمن محمد ریاست کے ساتھ نیاز ہے در مغل روز نیوز وزیراعظم امران حان کے ابائی حلقے میں شکردرہ روڈ کی حالت انتہائی حراب ہے جگہ جگہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وزیراعظم پاکستان امران خان کے ابائی علقے میں شکردرہ روڈ کی حالت نگفتہ بھی ہے جگہ جگہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کلہ باہ شکردرہ روڈ کے متعدد برساتی نالوں پر پول بھی نہیں ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کلہ باہ شکردرہ روڈ صبح پنجاب اور صبح خیبہ پختنخاہ کو ملانی والی ایم روڈ ہے وزیراعظم پاکستان امران خان وزیراعظم پنجاب ایم پی اے ببلی خان اور ڈپٹی کمیشتر میاں والی کو اس روڈ کی طرف توجہ دینے چاہیے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کلہ باہ شکردرہ روڈ کی مرامت کی جائے دوست خیل تالاشی کارپٹ روڈ بنائی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خالد خان کلہ باہ رخ کریں گے ملتان کا تبدیلی سرکار نے نیا پاکستان تو بناتیا لیکن نئے پاکستان میں پورانے پاکستان کی تمام سہولیات عوام کے لیے حتم کر دی گئی شجاہ آباد نے سابقہ دور حکومت میں چھہتر سے زائد واتر فیلپریشن پلانٹس عوام کی سہولیات اور ساف پانے کے فرہامی کے لیے لگائے گئے تھے لیکن شجاہ آباد انتظامی کی ناہلی کے باعث جو علاقے پہلی ہیپٹائٹس کے وجہ سے ریڈ زون کر آنچ دیا جا چکا ہے عوام زہر علود پانی پینے پر مجبور ہیں مزید تفضیلات جانیں گے شیعہ ارشد کی اس ریپورٹ میں تبدیلی سرکار نے نیا پاکستان تو بنا دیا لیکن عوام کو نئے پاکستان میں بنیادی سولیات بھی محسر نہیں تحسیل شجاہ آباد کی سات لاکھ کی آبادی کے لیے سابقہ حکومت نے کروڑ روپے کی لازت سے ستر سے زائد واتر فیلٹرشن پلانٹ لگائے لیکن شجاہ آباد انتظامی کی ناہلی کے باعث پچاس سے زائد واتر فیلٹر پلانٹ بند پڑے ہیں جس کے لیے عوام زہریلہ اور علودہ پانی پینے پر مجبور ہے اور حکومتی بہیزی پر سراپہ اتجاد ہے اسی والے سے جانتے ہیں شہری کیا کہتے ہیں اس وقت جس شیطہ سے شجاہ آباد کو پانی کے ساپ پانی کی ضرورت ہے کیونکہ شجاہ آباد کو ہیپٹائیٹس کے حوالے سے ساپ پانی کے حوالے سے ریڈ زون کا علاقہ قرار دیا گیا ہے اس کے اندر باہش یہ ہے کہ پچھلی ساتھ کو گورمنٹ نے چیتر کے قریبیاں پر فیلٹریشن فرانٹ لگائے تھے پہلے جو تھا جس حکومت نے پہلے لگوئے ہیں وہ فیلٹریشن فرانٹ والوں کو اتجاد کو تعاون کرتے تھے کوئی بل وغیرہ بجلی کے ادا کرا دیتے تھے اس کی مرمض وغیرہ کرا دیتے تھے اب یہ اپنی مدد آپ جو ہے وہ لوگ پیسے کٹے کر رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے ہر کوئی اتجاد ہو نہیں تبدیلی سرکار نے نیا پاکستان تو بنا دیا لیکن نیا پاکستان میں عوام کو پانے جیسی بنیادی سولیات بھی محصر نہیں تحصیل شیعباد میں لگائے گئے ستر سے زائد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں جس کے وجہ سے عوام زہریلہ علودہ پانی پینے پر مجبور ہے کیمرمین کامران مظفر کے ساتھ شیخ ارشد علی روز نیوز شیعباد رکھ کریں گے کوہات کا مشہور اشتہاری زریح محمد نے پولیس کے سامنے سلنڈر کر دیا ہے زریح محمد کے سر کی قیمت پولیس نے مقرر کی ہوئی تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں یاسین آمان کی اس ریپورٹ میں کوہات انتہائی متوب اشتہاری زریح محمد عرف ددی نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے سلنڈر کر دیا دہشتگردی سمیت درجن و سنگین مقدمات میں ملویس اشتہاری زریح محمد نے دو ساتھیوں سمیت گرفتاری دے دی اس موقع پر ڈی پی او نے بتایا کہ آج زریح محمد موسٹ وانٹڈ پروکلیم افینڈر جو اشتہاری مجرم تھا زلہ کوہات کا اپنے دو مزید ساتھیوں اشتہاری مجرمان دردار خان اور جمعہ خان کے ساتھ میرے آفیس میں آج اس نے سرنڈر گیا ہے اور یہ قانون کی بلدستی کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ان پچھلے چار سے پانچ ماہ کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے جو کہ ہمیں ڈی ای جی کوہات اور آئی جی پی خیمت بکنخواہ کی طرف سے سپیشل تاست دیا تھا واضح رہے کہ زریح محمد مسلح اشتہاری گروہ ددی گروپ کا سر ہونا تھا حکوم اندر اکاری افتہ زریح محمد کے سر کی قیمت بھی مقرر کی ہوئی تھی کیمرمین وہاب علشاء کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کوہات کوہات سے رپورٹ آپ نے جانی رکھ کریں گے میاں والی کھا وزیراعظم عمران حان کے حلقے عیسہ ہیل کے علاقے کچھا بانگی ہیل کے مکینوں نے نیچی کمپنی کے علاقے پہ احتجاج کیا مسیح تفصیلات جانیں گے تاج محمد کے اس رپورٹ میں وزیراعظم پاکستان کے آبائی زلہ میاں والی اور حلقہ الیکشن عیسہ خیل کے علاقے کچھا بانگی خیل میں جو قریباً بیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے کہ مکینوں نے نیچی کمپنی ماری گیس پیٹرولیم کے خلاف احتجاج کیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کچھا بانگی خیل اور آس پاس کی عبادیوں کو ملا کر لگ بل بیس ہزار نفوس پر مشتمل وزیراعظم پاکستان کا آبائی حلقہ ہے جہاں نہ پینے کا پانی ہے نہ سوئی گیس اور نہ ہی زندگی کی دیگر سہولتیں علاقہ مکینوں نے علاقہ سے نکالی جانے والی سوئی گیس کمپنی ماری گیس پیٹرولیم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی والوں کو علاقہ کے لوگوں نے مفت جگہ فرام کی مگر کمپنی نے آئی تک علاقہ مکینوں کو رتی بھر بھی فیدہ نہیں پہنچایا کمپنی میں باہر کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان سے چار نکاتی مطالبہ کیا جس میں کمپنی کو مقامی افراد کو بھرتی کرنے علاقہ میں پینے کے ساف پانی کی فرامی کے لیے وارٹر سپلائی کی فرامی علاقہ میں ہسپتال کے قیام اور علاقہ میں سوئی گیس کی فرامی کا پابند کرنے کا مطالبہ کیا وردی بدل کے ایپر پولیس نہ بدلی سانگلا ہل میں پولیس نے قبضہ مافیہ سے ہاتھ ملا لیے سانگلا ہل کے نواہی گاؤں منڈی مر بلوچہ چکسیات نے پولیس کے ساتھ مل کر غریب اور بیوہ عورت کے گھر دھاوہ بھول دیا مزید اسی حالے سے جانتے ہیں سانگلا ہل سے نواہی گاؤں مر بلوچہ میں باشر چکسیات نے غریب اور بیوہ عورت کے گھر پر دیر جمانے کی کوشش کی متاثرہ خاندان صاف کے حصول کے لیے پولیس کے پاس گئے تو پولیس نے بھی با اثر شکسیات کے ساتھ ہاتھ ملا لیا پولیس نے رات کو متاثرہ خاندان کے گھر جاگہ طور پھوڑ بھی کی لاکہ مکینوں کا پولیس کے رویے پر شدید احتجاج غریب آدمی ہے یہ لوگ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں بہت پریشان کر رہے ہیں بار بار کبھی آکے چار پہیاں باہر پھینک جاتے ہیں کبھی دھمکی لگا کے جاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے غریب آدمی ہے ہماری تو انتجا ہے کہ ہمارے ساتھ صاحب ہو سیجو نصیر خان صاحب نے ساڑے گولا کھر پہیاں لے آئے سانو بڑا ہی تانگ کر دیں گے پھر بھی آگے تھا ہم ستنگیاں لان دیں گے سانو تانگ کر دیں گے آگے دیں گے مجینیاں سوٹ دیں گے پرہا ہم کسی کوش کر دیں گے آہے تھو اٹھ جاؤ سمان چوکلو اتھو آپنا ندیسی توارے تھے پرچے دے دیں گے ساڑی دے پی لے گے وزیر آدمی کہ سانو حق میں لے آجائے ساڑا تاثرہ خاندان کا وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمران واز چودری روز نیو سانگلہ روز نگر میں یہاں لیں گے ایک محتیصر وقت پہ ہمالے اصطاب رہے گا نشا آور کوئی شہ پینے والی کھانے والی سونے والی لگانے والی سرور دلانے والی استعمال نہیں کرنی نشے کا استعمال لاعلمی اور جہالت سے شروع ہو کر انتہائی عبرتناک انجام پر ختم ہوتا ہے اسادزہ اور والدین بچوں اور دوست ایک دوسرے پر نظر رکھیں منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر اطلاع دیں نشے سے انکار زندگی سے پیار وزارت انصداد منشیات حکومت پاکستان اللہم صلی اللہ علامہ و آلمہ و عالمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا یہ حالات و واقعات ہم دیکھتے رہیں گے حکومت کا تو یہ حال تھا کہ وہ خورم ہی نہیں تھے ہمیں صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ڈیلیور کریں ہمار پہ عربوں خرج ہوتا ہے کئی جگہ خربوں خرج ہوتا ہے جن کا ذکر آپ لوگ میں شملی ہوئے جو فنڈز آپ دے رہے ہیں یا آپ نے بران کو کس طرح ہم یہ سمجھیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سارے چھوڑ نہیں اس پہ اچھے بھی لوگ ہیں برے بھی لوگ ہیں کوئی تو ایک پارلیمنٹ میں نہیں ہوا کوئی تو ایک تو میڈیا میں ہو رہا ہے اپنی بڑی گاڑی اور آپ ما شاء اللہ تو یہ کہ صرف عام آتی جن کے وٹوں سے آپ آتے ہیں ان کو بھی وچاروں کو ملتی ہے اس طرح کی گاڑیاں سے نمائندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کوئی اپنی طرح سے کچھ دینا ہوتا ہے اگر میں ہوتی میں ایڈوکیشن کو رکھتی کہ بھئی کم از کم گریجویلز تو ہیں وہ آئیں اتنی لیجسلیشن ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھے نہیں اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی لیجسلیشن ہوئی جتنی ہونی چاہیے دکھاتے اور دیتے اور ان کے سوچ یہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ سوچ کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں عام بزار سے یہاں پر سستی نہیں ہے کچھ یہ کہتے ہو کسی گیارت مند کو گیارت آئے ٹوئنٹی پائی پرسنٹ صاف ہے کچھ اتر پرسنٹ خراب بیج رہے ہیں ترخہ کتنی ہے آٹھ ہزار جی رہے ہیں سر جی ہے صرف آٹھ ہزار ہفتے میں ایک چھوٹی دو شکو ملتی ملتی ہے لہنے سر ہماری کمپنے میں کوئی چھوٹی علاوہ نہیں مہینے میں سال میں عید بھی چھوٹی سر نہیں ہے جو چھوڑے تھے اسی ترخہ مالے دیکھئے پروگرام خبر گوٹی جمعے کی راست کار پچھ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر اب جان لو تم سوچ لو لڑنا بہت آسان ہے لڑنا اگر چاہو گے ہم سے تو پھر مرنا تیرا آسان ہے للکارتے ہیں دشمنوں کو بچے بھی میری قوم کے جو خواب میں ہستے ہیں لیتے ہوئے تن سوچ سے شمشیر چھوکے ہاتھ کو چو میں وہی یہ ہے جنوی کلوار جن کی کاٹ دے ظلمت وہی یہ وزنوی جبر کو سہنا نہیں بتلایا ہمیں ہے پاپ نے بارود سے ڈرنا نہیں سکھلایا ہمیں ہم ماؤں نے تم خوب چیخو خوب کرچو برسنا تمہیں آتا نہیں ہم آنڈیوں کی ماند اٹھیں سبرون ڈالیں جب چلیں اور یاد رکھنا ہم ہی تھے ہم ہی تھے وہ مسلمان آنے ہند ہزار برس تک جس نے تیرے ہند کو مقبول رکھا اب دعوت غزنوی نہ دے اور دعوت غوری نہ دے اب دعوت شمشیری نہ دے اور دعوت تیموری نہ دے لوٹ آئے گا وہی دن جب پیڑیوں کی گونج ہوگی لرز اٹھے گا ہر شہر لرزے گی تیری ہر گلی پھر وقت کی گھڑیاں تھمیں گے پھر سے گنیں گی ہزار برس پھر سے گنیں گی ہزار برس بارود سے درنا ہمیں سکھلایا نہیں ہے ماں بارود سے درنا ہمیں سکھلایا نہیں ہے ماں موسیقی 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 جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موسیقی 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 اگاہ کریں گے صادق آباد نے وہاپٹا کی غفلت اور لاپرواہی نے ایک اور شخص کی جان لے لی پچیس سالہ غلام مرتضا کرنٹ لگنے سے جان بہک ہو گیا اہلیان علاقہ کا وہاپٹا کے حرام شدید احتجاج نارے بازی کی گئی وہاپٹا کینا اہلی نے پچیس سالہ نوجوان غلام مرتضا کی جان لے لی نوجوان کے جان بہک ہونے سے گھر میں ایک کہرام مچ گیا جنوجوان موٹر پم چلانے سے کرنٹ کی زد میں آ گیا اور چک نمبر ٹو سکسٹی سکس پی میں تین دن سے ٹرانسفارمائر اور اوورولٹیج دے رہا تھا اوورولٹیج سے گھروں کے دروازوں اور درختوں میں بھی کرنٹ ہے جس سے چھیا فران متاثر ہو چکے ہیں احلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ بار بار کمپلینز کے باوجود وافٹا کا کوئی احلکار نہیں پہنچا گھروں میں شارٹیج سے لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی اشیاں جل گئی ہیں احلیان علاقہ کی مطابق ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے لائن مین نے پچیس ہزار رشفر طلب کی تھی کہ پیسے دیں گے تو آپ کا ٹرانسفارمر مرمت کریں گے احلیان علاقہ نے وافٹا کے حلاف شدید احتجاج کیا اور ان کے حلاف نارے باثیب کی احلیان علاقہ نے غفلت برتنے والے وافٹا حلکانوں سے کاروائی کی مطالبہ کیا ہے سپیشل سیکیٹری صحت پنجاب عثمان حالد نے رسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال ننکانہ صاحب کا دونہ کیا وہ ہسپتال کی امرجنسی زنانہ مردانہ اور دیل وارڈ سمیت مختلف وارڈ میں گئے اور وہاں پر صفائی کی صورتحال عدویات کی فرہامی اور ڈاکٹرز کی دستیابی کو چیک کیا گیا ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا سیئی او ہیلس اتھارٹری ڈاکٹر نظیر آکب نہ اسپیشل سیکیٹری ہیلس کو ہسپتال میں دستیاب طبی سہولیات کے بارے میں بتایا عثمان حالد نے محکمہ سیحت کے افسران اور ہسپتال عملہ کو ہدایت کی کہ وہ ہسپتال میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کے پرہامے کے لئے ہر ممکن یقینی بنایا انہوں نے بتایا کہ ہسپتال میں زفائی کی صلی اللہ حال کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے بعض ازام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف ازلا میں سرکاری ہسپتالوں کے دوروں کا مقصد یہاں دستیاب طبی سہولیات کو چیک کرنا ہے ہماری پر پور کوشش ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی غرض سے آنے والے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات پر حام کی جائے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہیں ہسپتال میں عدویات کی کمی کا احساس ہے عدویات کی حریدانی کا عمل دھاری ہے بہت جلد یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا رکھ کریں گے حیدر آباد کا سن ویلیج تھیاٹر کی جانت سے سٹیج ٹی وی اور فلم کے سینئر فنکار انور شیخ کی چالیس سالہ فنی حدمات کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے حیدر آباد پریس کلپ میں تقریب ملاقب کی گئی اور ان کی حدمات کو سراہا گیا مزید جانتے ہیں آشک حسین کی اس ریپورٹ میں سن ویلیج تھیاٹرے کی جانب سے سٹیج ٹی وی اور فلم کے سینئر فنکار انور شیخ کی چالیس سالہ فنی حدمات کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے حیدر آباد پریس کلپ میں تقریب پذیرائی ملاقب کی گئی جس میں نامور گلکاروں نے اپنا کلام بھی پیش کیا